نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس شخص نے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑا تو اللہ تعالیٰ اس کی مفرد فرما دے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور جس کے لیے بھی پڑا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مفرد فرما دے گا اگر آپ کے گھر میں سے ماں یا باپ یا دونوں یا دونوں میں سے ایک یا بھائی کوئی بھی یا بچہ بیوی کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے اگر آپ ان کے لیے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مفرد فرما دے گا اور ان کی بھی مفرد فرما دے گا اور وہ آپ سے راضی ہوں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو پالا بچپن میں پروش کی کھلایا پلایا ہر چیز ان کے لیے کیے تو آپ ان کے لیے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھیں ٹائم نکالیں انہوں نے اپنی ساری عمر آپ کی اچھی تربیت کے لیے آپ کی پروش کے لیے انہوں نے اپنا ہر چیز قربان کی تو آپ ستر ہزار مرتبہ اگر ان کے لیے پڑھ لیں گے تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرما دے گا اور جو پڑھے گا اللہ اس کی بھی مفرد فرما دے گا دیکھیں دو شخص کی مفرد ہو جائے گی ایک آپ کی بھی اور آپ جس کے لیے پڑھیں گے اس کی بھی مفرد ہو جائے گی اور ستر ہزار مرتبہ آپ کیسے پڑھیں گے آپ کہیں گے اس کی یہ تدہ تو بہت زیادہ ہے اگر آپ ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو دس منٹ میں ایک ہزار مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور اگر آپ سات ہزار مرتبہ پڑھیں گے تو ایک گھنٹہ دس منٹ میں سات ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا اور اگر آپ ستر منٹ رزانہ دیں گے تو یعنی کہ سات ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو اسی طرح دس دن آپ ایک گھنٹہ دس منٹ آپ دیتے رہیں گے ستر منٹ دیتے رہیں گے تو دس دن میں ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے آپ تو ایسے آپ کے باقی کام بھی ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے اللہ بھی راضی ہوگا اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ آپ کی بھی مفرد فرما دے گا اور جس کے لیے بھی آپ پڑھیں گے جن کے لئے ماں یا باپ بہن بائی بیوی بچے کسی کے لئے بھی پڑھیں گے اللہ ان کی بھی کامل مفرد فرما دے گا اور وہ آپ سے اتنا راضی ہوں گے کہ میرے بچے نے میرا حق ادا کر دیا میرا بیٹا ہونے کا کہ میرے لئے اس نے ستر ہزار مرتبہ پڑھا اللہ نے میری مفرد فرما دی ان کی کتنی دعائیں نکلیں گی آپ ان کے یقین مانیں اگر چاہتے ہیں کہ یہ مرتبہ ایسا ہوتا ہے ماں یا باپ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کے اس طرح پڑھنے سے ان کا عذاب بھی رک جائے گا اللہ ان کی کامل مفرد بھی فرمایے گا اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کے لئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تمام ذکر جو ہیں جتنی بھی اللہ کی عبادتیں ہیں ان کا سردار ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے گا سچے دل سے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہے گا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور جس نے مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ پڑا تو وہ جنت میں جائے گا اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے یہاں تک کے ورش تک پہنچ جاتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بہت سی حدیثیں ہیں لا الہ الا اللہ کے ذکر کی برکت اور شان بہت بلند ہے اور اللہ تعالی بہت زیادہ راضی ہوتا ہے اس ذکر سے تو آپ پڑھیں ستر ہزار مرتبہ آپ کے گھر والوں کی اللہ مفرد فرمائے گا جس کے لئے بھی آپ پڑھیں گے آپ کی بھی مفرد فرمائے گا ان کی بھی مفرد فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کو یہ اپنے گھر والوں کے لئے جو فوت ہوئے ہیں ان کے لئے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ